اسلام علیکم میری یوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیر خیریر کے ساتھ ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبدت لہوری حریصہ یہ بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے اس کو ضرور آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے یہ ڈیرک کی لوگ گرنم لے لی ہے اور اسے میں نے اوور نائٹ سو کی ہے اور اب میں نے اسے بوائلہ نے رکھ دیا اس میں چار چمچ میں نے بھی نمک ڈالیں باقی ہم اپنیٹس کے کو� اور ڈالتے رہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھ ہی مونگی ڈال لی ہے چلکوں والی اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے سو کی ہے اور چاول لے لی ہے ساتھ ہم نے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے سار چیزیں بوائل کر لی ہے یہ دیکھیں اچھے سے یہ بھی پکری ہے ان کو اچھے سے پکان ہے اور ساتھ ہی اس کی باقی انڈریڈنس بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پکری ہے یہ میں نے پالک لے لی ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر دیا اور اب میں اسے بوائل ہونے رکھ دوں گی ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کروں گی اور بھی چیزیں سالٹ بھی ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے گوشت یہ یہ تین کلو گوشت ہے بون لیس اور اس میں ہم نے دو چمہ نمک دالا تھا اور اچھے سے اس کو اندرگ لسن پیاز اور مرچوں کے ساتھ ہم نے اس کو گلا لیا اچھے سے اور یہ دیکھیں بہت شاندار سوفٹ ہمارے گوشت سیڈی ہو گیا بلکل اور یہ دیکھیں اور یہ میں نے لے لیا آدھا پاؤ ہری مرچیں ان کو ان چوب کر کے فریز کر دیا تھا یہ ایڈ کریں گے اور سو گرام میں نے یہاں پہ کالی مرچیں لی ہیں پیسی ہوئی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے پالک میں ہری مرچوں اور نمک ڈال کے اچھے سے میں نے بوائل در آ رہی تھا اور یہاں پہ اپنے دلگی کو سا سا آپ نے چلاتے رہنے اپنے گندوم چاول اور ڈال کے مکسٹر کو اچھے سے ہم نے چلانے یہ نیچے لگ جاتا ہے اس کو لگنن دینا اساس ہے اس کو چلائی جانے اگر آپ کو ہمارے چاہنے نے کوئی کمی نظر آتی ہے تو ضرور ہمارے سے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو یہ ٹرائے کرنے کے بعد آپ اپنا فیڈ بک بھی ہمارے سے ضرور شیئر کیجئیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا پالک کے مکسٹر کو اور یہ دیکھیں اس کو ہم اپنے بلینڈر سے اچھے سے ہم کرنے دیکھیں اور یہ بلکل گھل چکا ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے کرنا ہے اور یہ الیکٹرک مدھانی سے ہم کر رہے ہیں اب الیکٹرک بیٹر جو ہوتے ہیں آپ اس سے بھی کر لیں اگر نہیں ہے تو وہ ہاتھ والی بیٹر سے کر لیں دونوں سے ایک صحیح راتے کے دیکھیں کتنے اچھے سے میں کاری میں نے زیادہ اس کو بیٹ نہیں کیا نورمل رکھیں اور یہ دیکھیں اس میں سے کتنی ایر نہیں کر رہی ہے دھویں دھواں اس ٹیم کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن یہ بہت اچھے سے ہوچ گیا اور یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے جو ریشہ کیا ہوا تھا اپنے گوشت کا اب ریشہ کر دیں گے اور اچھے سے ہاتھ والے بیٹر سے اچھے سے اس کو ہم نے کرنا ہے کہ اس کا ریشہ بہت اچھا بنیں گے دیکھیں یہ لاہور کا فیمس اور ہلڈی اور بہت ہی ڈیلیشیس سا بنتا ہے یہ اور لہور میں بہت کھایا جاتا ہے ایک کاریبین بھی ہوتا ہے وہ سیف کالی مرچوں سے تیار ہوتا ہے لیکن یہ والا سب سے زیادہ یہاں پر پسند کیا جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور یہ والے ٹرائے کیجئے گا جو ارائبین ہوتا ہے اس میں سیف کالی مرچوں یوز ہوتی ہیں اس میں کافی ساتھ چیزیں یوز ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ تڑکے کے لیے میں نے گھیلے لیا یہاں پہ یہ دیکھیں بیسے دیسی گھیلے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ اس میں زیادہ دیسی گھی یوز ہوتا ہے اور یہ میں نے اپنا پالک کا مکسٹرڈ آئیڈ کر دی ہے اس میں اس ٹائم پہ آپ زیادہ زیادہ کریم مت ہوئے گا دور رہے گا کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ چھٹے نکلتے ہیں جس سے جو کہ لگنا چاہیں گرم گرم اور ساتھ میں نے سو گرام یہاں پہ کالی مرچے آئیڈ کر دی ہیں پیسی ہوئی یہ دیکھیں اچھے سے مکسٹرڈ آئے گا یہاں پہ اس کا ایکسٹر ورٹر ہم ریموو کریں گے بلکل اس میں سے نکال دیں گے یہ دیکھیں پکتے پکتے اس کا ایکسٹر ورٹر ریموو ہو جائے گا اور اس کی تری اوپر آئے لگے گی اگر آپ کو مرچانی میں کوئی کمی نہیں زیادتی تو ضرور ہمیں بتایا کریں اور یہ دیکھیں ملکل ریڈی ہو گیا اب ہم اپنے حدیثے میں جو ہم نے گندم چاول اور ڈال کو گرینڈ کیا تھا یہ اس میں ہم اپنے آئیڈ کر دیں گے یہ تڑکا ہے یہ بہت سپیشل ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ابھی ان کی نسبت یہ زیادہ خواہ جاتا ہے جو ابھی ان ہوتا ہے اس میں سے کالی مرچوں کا تڑکا لگتا ہے اور وہ پلین کالی مرچوں کے ساتھ بنتا ہے اس کی ریسپی میں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں اچھے سے میں ہینڈ بیٹر سے بلینڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں سے اتنی سٹریم نکل رہی ہے یہ دیکھیں کتنی سٹریم نکل رہی ہے کہ کیمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا بہت زیادہ گرم ہے اس وجہ سے اس میں سے سٹریم نکل رہی ہے یہ بہت ہیلتی ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت یمی ہوتا ہے آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ریڈی ہوگی اس کو پلیٹر میں نکالتے ہیں اور پلیٹر میں نکالنے کے بعد میں نے اس کو دیسی کی اور مکن دونوں کے ساتھ پریزنٹ کی آپ کی چوئیس ہوگی آپ دیسی کی لیں یا بٹر لیں جو بھی آپ ڈالا چاہے ہیں وہ ڈال لیجئے کا میں نے یہ دونوں چیزیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور کتنا یمی اور کتنا ہیلتی سا ہمارے ریڈی ہوگئے سیمپل سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر میں اور جو ٹوٹل نمک گئے ہیں اس میں ٹویل سپون گئے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی ٹوٹل جو ہم نے گوشت میں پالک میں اور اس میں آٹ گئے ہیں ٹویل سپون ٹوٹل ہوگئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مارا بہت ہوتھ یمی اور ڈلیشیس اور ہلتی سا ریڈی ہوگیا ہے ریسپی اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے